دوستو رام رام نمشکال حسریکال ایک ایسی ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں جس کو دیکھنے کے بعد لاجمی ہے کہ آپ کا بھی من جو ہے دکھی ہوگا کیونکہ ایک چھوٹی سی گائیں کا بچہ جس کو ہم گائیں ماتا کا درچہ جس کو ہم ہندو درم میں دیتے ہیں تو اس کو دیکھیں کہ کیسے کتوں نے نوچ رکھا ہے اور یہ اس کی گلتی نہیں ہے یہ گلتی ہم جیسو کی ہے جو گائیں کو گھر پر پالتے ہیں اور دودھ کے لالچ میں ہم اس کو دودھ نہیں چھوڑتے ہیں اور پھر باہر گھومنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو دیکھیں کیسے کھون سے لطپت ہے اور یہاں پر یہ میرے کو ملے ہے میں کہوں گا کہ چاروں طرف یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے نیر نکلے ہوئی ہے کھیتتے ہیں بس کوئی یہاں پر عام آدمی ہے اگر اس کو کئی سارے کتے پکڑ بھی لے تو کوئی چھوٹانے بھی نہیں آئے گا یہاں پر تو میں یہاں سے نکل رہا تھا یہ میرے کو نزدیک بھی نہیں جانے دے رہی ہے دور سے میں تھوڑا سا جم کر کے بھی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کس طریقے سے کتے نے اس کے کان کھائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آگے سے جو ہے گردن سے بھی جو ہے اس کو کٹا ہو اور وہ دور دیکھ سکتے ہیں آپ ایک کتہ پھر اس کے پچھے آ رہا ہے تو یہ دیکھیں گردن بھی جو ہے اس کی کتنا جو ہے کان اس کے آدھے کتہ کھائے لی ہے ایسا نہیں ہے بھی ویسے بلڑ نکل رہا ہے کھائے ہوئے ہیں اس کے کان آدھے آدھے تو دیکھ سکتے ہیں آپ تو بھائی میں ان سب ہی بھائیوں سے کہنا چاہوں ہوں کہ جو گھر پر گائے رہتے ہیں اور جو ایسا کام کرتے ہیں بھائی کچھ تو سرم کر لو آپ نے بھی آپ بھی کسی کے بچے ہو آپ نے بھی کسی ماں کی گوزے کو کسی جو جنم لیا ہے اس کی بھی تو وہ ماں تھی جس کا آپ دودھ پیروے لیکن آپ انہیں اس کو دودھ تو چھوڑو گھر پر رکھنے کی بجائے بھی ایسے چھوڑ دیا کہ بھی چاہے اس کو کوئی آوارا کوئی اس کو چاہے کتا کٹ کھائی یا کسی ایک کھیتے میں گسے تو کوئی اس پر ایسی ڈال دے یا کوئی کلہڑی سے پرہار کرے تو بھائی یہ کام سارا غلط ہے میں یہ نہیں کہتا بھائی آپ اس کو نہیں رکھ سکتے چلو آپ کم سے کم اس کو گوزالہ تو چھوڑا وہاں پر ان کو آوارا کتے تو نہیں کھائیں گے کم سے کم آپ کے بھی باگیدار کیوں بن رہے ہو تو بھائی یہ جہاں پر میرے کو ملی ہے اگر کوئی یہاں کے آس پاس کا بھائی ایریے کا دیکھ رہا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ جرور کریں کیونکہ میں یہاں سے گجرا تو نہیں تو میرے کو یہ پکڑ میں آئی کیونکہ آوارا پاسو کہاں تک میں اس کے پیچھے بھگتا نہیں یہ میرے کو جو ہے ملتی تو یہ جو سفیدوں سے جو بٹانا برانچ نیر نکلتی ہے اور وہ یہ پاتھری سے ہو کر جاتی پاتھری اور سرف آباد کا جو یہ ہیڈ کا پول دیکھ رہے ہیں آپ جو بھائی یہاں کے آس پاس کے لیا کے وہ جرور اس جنگے کو جانتے ہوں گے جو پاتھری ماتا کا دھام ہے جہاں پر ہر سال جو ہے پوجہ کے لیے جو میلا لگتا ہے تو اس سے جو کچھی نیر کا راستہ جاتا ہے سرف آباد سائیڈ وہاں پر یہ پول پر میرے کو ملی تو آگے بھی کوئی گاؤں نہیں ہے کم سے کم پانچھے کلومیٹر تک اور پیچھے تین چار کلومیٹر سے یہ باگ کیا یہ بیچاری تو یہاں پر اس کو دیکھو اب جو بھائی دیکھ رہے ہیں تو میں ریکویسٹ ہی لگا لو آپ بھائی ہاں جوڑ کر پراتھنا اس کا ٹریٹمنٹ جرور کرائیں کم سے کم ٹریٹمنٹ نہیں کر آسکتے اس کو دو چار دن گھر پہ رکے تب تک اس کے جکم ٹھیک ہو جائیں پھر آپ اس کو چھوڑ دیں بجاری گاؤں میں گوم لے گی باہر اس کو ایسے ہی جو کتے نوچ کے کٹ کھائیں گے کیا پتہ کوئی باہر کا بھائی اس کو یہاں کے چھوڑ کے چلا گیا ہو تو بھائی یہ وہ کتہ ہے جو اس کے پیچھا لگوا تھا جو میں نے جس کو یہاں سے بگایا یہ اب بھی اس کی طاق میں ہے کہ میں اس کے پیچھے جاؤں تو بھائی ویڈیو اچھی تو نہیں ہے لیکن تھوڑی سی من کو کنٹھے جرور کرے گی آپ کے کو تو جو بھائی دیکھ رہے ہیں ریکویسٹ تھے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کرے تھا کہ جو بھائی ایسا ایک میں کہوں گا کہ ایسا جو گندہ ہی کام کہلو کہ بھائی ماں کا دودھ پیا اور بچڑی کو چھوڑ دیا ان کو تھوڑی سی لجا آ جائے بھائی ایسا نہ کریں ہاں پہ کم سے کم اس کو گو سالہ میں تو چھوڑائیں کوئی زیادہ چارہ یہ آپ کا نہیں کھاتی تھی تھوڑے بہت دن کھلا دیتے تھوڑی سی بڑی ہو جاتی تب چھوڑ دیتے گا اس آلہ میں تو بھائی ایسا نہ کیا کریں